بچوں کی نازیبہ ویڈیوز کا انٹرنیشنل گھنونہ دھندہ بے نکاب ایف آئی اے کی جھنگ میں کارروائی بچوں کی نازیبہ فلمیں بنا کر بیرون ملک بیچنے والا کرندہ گرہختار کر لیا گیا ملزم تیمور مقصود دو سال سے پاکستان میں بچوں کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر انٹرنیشنل مارکٹ میں فروخت نہ دہا تھا کینیڈا کی حکومت نے انٹرپول کو شکایت کی کہ پاکستانی بچوں کی نازیبہ ویڈیوز کینیڈا میں فروخت کی جا رہی ہیں جس پر انٹرپول نے ایف آئی اے سے ملزم کی گرفتاری کی درخواست کی جب کی ڈیریکٹر سائبر کرائیم خالد انیز کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم پاکستان نیوزیلینڈ کینیڈا اور سویڈن میں منظم گروہوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا ساٹھ جی بی کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے جب کی ڈیریکٹر سائبر کرائیم کا مزید کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی تین پکڑے گئے تھے جن کا ٹرائل حتمی مراہل میں ہے